اسلام علیکم فرنڈز اس وقت میں قررہ ارز کے جس حصے میں موجود ہوں اس کا نام ہے بوباکے بوباکے ایک جزیرہ ہے اور یہ مغربی افریقہ کے قدر غیر معروف ملک گنی بی ساؤں میں واقع ہے گنی بی ساؤں ایک چھوٹا سا ملک ہے مغربی افریقہ میں اور اس میں کم و بیش اٹھاسی جزائر شامل ہیں تو میں یہاں پہ آج آیا ہوں بوباکے ان اٹھاسی جزیروں میں سے سب سے بڑا جزیرہ ہے اور یہاں پہ کافی بڑا ساحل ہے پور سکون ہے آپ کو دور دور تک یا تو پانی نظر آتا ہے یا پھر سبزہ نظر آتا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ایک فطری حسن ہے زمین کا اس سے واقفیت کا موقع ملتا ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کو تاحد نگاہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے بہت بڑا یہ بیچ ہے لیکن بدقسمتی سے یہ ڈیویلپٹ نہیں ہے اگر اسے ڈیویلپٹ کر دیا جائے تو یہ ایک بڑا اچھا ٹوریسٹ سپاٹ ہے ابھی بھی یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں لیکن موسٹلی وہ لوگ آتے ہیں جو گنیبی ساو میں پہلے ہی یا تو یہاں کے شہری ہیں رہ رہے ہیں یا پھر یہاں کسی کام کے سلسلے میں مقیم ہے جیسے میری یہاں پہ جوب ہے اس ملک میں تو میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اور اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں تو اگر یہاں پہ آنا ہے آپ نے تو اس کے لیے میں بیساو سے آیا ہوں بیساو کی نہیں بیساو کا کیپیٹل سٹی ہے وہاں سے ایک فیری چلتی ہے ہر فرائیڈے کو وہاں سے وہ روانہ ہوتی ہے تقریباً بارہ بجے اور ہر سنڈے کو تین بجے یہاں سے وہ واپس بیساو چلی جاتی ہے تو اس کے تین درجے ہیں فیری کے ایک اکانومی کلاس آپ کہہ لیں ایک تھوڑا میڈیم رینج ہے اور ایک بزنس کلاس ہے تو جو اکانومی کلاس ہے اس کا ٹکٹ کوئی پانچ ہزار صف ہے صفہ یہاں کی مقامی کرنسی ہے جو درمیان والی کلاس ہے میڈیم کلاس ہے وہ پیشتر سو روپے کا ٹکٹ ہے اور جو بزنس کلاس ہے اس کا ٹکٹ دس ہزار صفہ کا ہے سوری میں پہلے روپیا کہا گیا ہوں میری مراد صفہ ہے تو میں نے پیچھتر سو اولا ٹکٹ لیا تھا کیونکہ اس میں ہم ایک تو اوپر والے عرشے پہ بیٹھتے ہیں اور وہاں سے اردگرد کا منظر نظر آ سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی کوویڈ کے دوران ویسے بھی کلوزڈ انوائرمنٹ میں بیٹھنا جو ہے وہ وائرس کو اپنی طرف دعوت دینا ہے میں جب یہاں پہ آیا تو مجھے جزیرے پر اترتے ہی ہر طرف کرینری نظر آئی کوئی خاص انفرسٹریکچر یہاں موجود نہیں ہے گھر بنے ہوئے ہیں مناسب قسم کے چھوٹے موٹے ہوتل بھی موجود ہیں پہلے دن میں جس ہوتل میں رہا پہلی رات بلکے تو انہوں نے مجھے اوور چارج کیا میں نے ائر کنڈیشنر کے ساتھ کمرہ ان سے لیا اور انہوں نے کہا کہ شام ساتھ سے صبح ساتھ بجے تک آپ ائر کنڈیشنر استعمال کر سکتے ہیں لیکن رات میں بجلی کسی وقت چلی گئی انہوں نے جنریٹر آن کیا اور اس پر ائر کنڈیشنر نہیں چلتا تھا تو دوسرے دن جزیرے پر گھومتے ہوئے مجھے ایک اور ہوتل ملا جو بڑا مناسب تھا اور اس جزیرے پر کسی نعمت سے کم نہیں ہے تو میں نے وہاں پہ کمرہ لیا یہاں جس ہوتل میں میں مقیم ہوں اس کا نام ہے کازا ایفریکانا تو یہاں پہ چوبیس گھنٹے بجلی کی سہولت بھی ہے ائر کنڈیشنر بھی لگا ہوا ہے واش روم وغیرہ بھی بڑے ساف شتریں اور ہوتل کی بھی اچھی ڈیکوریشن انہوں نے کی ہوئی ہے اور اس میں بیک فاسٹ جو ہے وہ بھی انکلوسیو ہے جو مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق اس جزیرے پر رہنے والی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ افریقہ کے جو روایتی مذاہب ہیں ان کے جو روایتی اقائد ہیں ان پر عمل کرتی ہے اور بہت کم تعداد ہے جو مسلمان یا کرسچن ہے یا کسی بڑے مذہب سے تعلق رکھتی ہے باقی ایک طرح کا قدرتی حسنی یہاں پر بہت زیادہ ہے آپ کو زمین کا جو اصل حسن ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی جسے ہم عرف عام میں ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ترقی کہتے ہیں غربت بہت ہے یہاں پر لوگوں میں جو بھی آبادی ہے تھوڑی بہت اور سڑکیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہیں بلکہ نہیں ہیں سمجھیں بجلی بھی نہیں ہے اور موبائل فون البتہ موجود ہے جزیرے کے کچھ حصے پر اور 3G انٹرنیٹ بھی چلتا ہے اور اچھا چلتا ہے میں اس پر نیٹفلکس پر موویز بھی دیکھتا رہا ہوں میری گھر میں ووٹسیپ پر ویڈیو کال بھی ہوتی رہی ہے تو بڑی اچھی کوالیٹی تھی اس کی اور آفیس کا کام بھی میں کچھ کرتا رہا ہوں ایک چیز جو مجھے یہاں دیکھنے میں ملی تو لوگوں نے بہت زیادہ سور پال رکھے ہوتے ہیں پیگز یہاں پہ ہیں بہت زیادہ جنہیں وہ کھاتے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے میں لئے تھوڑی سی مشکل چیز تھی یہ کھانے میں مجھے ظاہر ہے کہ اس حوالے سے مسئلے کا سامنا رہا میں نے فیش پہ گزارا کیا چکن بھی یہاں دستیاب ہے لیکن میں نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے حلال کرتے ہیں اور دوسرا پکانے کے لئے میرا خیال ہے برطن وہ ایک ہی استعمال کرتے ہوں گے تو اب یہ صورتحال ہے اس میں تھوڑے سا مسئلے کا شکار ہوں میں اور دوسرا جو باش روم ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان انڈیا جیسے علاقوں کے علاوہ میرا خیال ہے کہ باقی علاقوں میں تو مسلم شاور کا تصور نہیں ہے اس طرح سے تو اس کے لئے بھی آپ کو اگر آپ ادھر آئیں گے تو کچھ مندوبست کر کے آنا پڑے گا مچھلیاں بہت ہیں ادھر ظاہر ہے کہ سمندر ہے ایٹلانٹک اوشن ہے یہ اور مچھلیوں سے وابستہ لوگ ہیں یہاں پہ جن کے روزگار کا دارو مدار مچھلیوں پہ ہے جنہیں ہم مچھہرے کہتے ہیں بہت بڑی کمیونٹی ہے یہاں پہ اور جب آپ جزیرے پہ آتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے اور مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی یہ ظاہر ہے کہ ٹوریزم بھی ہے تھوڑی بہت جتنی بھی ہے جزیرے پر دو ایف ایم ریڈیو سٹیشنز بھی میں نے دیکھے جو مقامی کمیونٹی کو حالات حاضرہ سے آگاہ بھی رکھتے ہیں اور ان کی تفریق کا سامان بھی کرتے ہیں ینی بیساو میں ٹی وی چینلز بہت زیادہ نہیں ہیں ایک سرکاری ٹی وی چینل ہے باقی ان کے لیے جو خبروں کا ذریعہ ہے جو ٹاک شوز وغیرہ ہیں اور انٹرٹینمنٹ ہے وہ ریڈیو ہی ہے باقی کے بلکل ساتھ ہی ایک اور جزیرہ ہے جس کو روبانے کہا جاتا ہے روبانے پر ایک بہت اچھا ہوتل سنے موجود ہے میں وہاں گیا نہیں ہوں لیکن اس ہوتل کی خاصی تعریف سنی ہے اور کامی لوگوں کی مطابق تو وہ فائف سٹار کے برابر ہے لیکن ظاہر ہے کہ فائف سٹار کا سٹینڈرڈ ایک الگ ہوتا ہے وہ یہاں پر میرا نہیں خیال کی ہوگا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کا بہترین ہوتل وہی ہے لیکن تھوڑا مہنگا بھی ہے ظاہر ہے میں جس ہوتل میں پہلے ٹھہ رہا تھا وہاں پہ میں نے ائر کنڈیشنڈ روم کے لیے پچیس ہزار سیفہ پے کیا تھا ایک رات کا اور جس میں بعد میں میں گیا وہاں بریک فاسٹ کے ساتھ تیس ہزار سیفہ ہے اور اس کے مقابلے میں میں نے روبانے میں جو ہوتل ہے اس سے پتا کیا تھا تو انہوں نے مجھے اکاون ہزار پر نائٹ بتایا تھا جس میں کھانا اور ناشتہ وغیرہ سب شامل ہے ایک لاکھ پیس ہزار سیفہ میں پانچ راتیں اور اسی طرح کچھ اور بھی پیکجز ہیں لیکن ان میں ناشتہ شامل ہے کھانا شامل نہیں ہے ویسے یہاں پہ دس ہزار سیفہ سے شروع ہو جاتے ہیں ہوتل دس ہزار سیفہ میں مقامی لوگ مناسب سا ایک کمرہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں یہ جزیرہ خاصہ بڑا ہے لیکن یہاں پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ آویلیبل نہیں ہے آپ کو ٹرانسپورٹ عام طور پر اپنے ہوتل سے تقریباً بارہ چھو تیرہ کلومیٹر دور ہے بروس کا ساحل اس کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا ساحل ہے اور بہت خوبصورت ہے تو میں یہاں پہ بائیک پر آیا ہوں مجھے میرے ایک جاننے والے نے بائیک لے کے دیر مقامی کسی بندے سے تو یہ کیشو نٹ کا فروٹ ہے کیشو فروٹ ہے بلکہ اس کے اندر سے کاجو کا جو دانہ ہوتا ہے وہ نکلتے ہیں اب میں فروٹ کھا رہا ہوں اس کے اندر بڑا جوس ہے تو دوستو بوباکے میں ایک چھوٹا سا ائرپورٹ بھی ہے ائرپورٹ کے ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس پر یہ پیچھے جو آپ کو چھوٹا سا تیارہ نظر آ رہا ہے یہ پرواز کرتا ہے اس پہ تھوڑا سا بھاگنے کے بعد اور یہ تیارہ جو ہے یہ بساؤ سے بوباکے اور بوباکے سے بساؤ کے دنمیان جو ہے مسافروں کو لے کے اڑتا ہے ایک دو مسافر اس میں آ سکتے ہوں گے اور اس کے لیے یہ ایک سائٹ کا جو کرایا ہے وہ تقریباً 33000 روپے میرا خیال ہے تیس یا تیس ہزار تیس یا تیس ہزار جو سیفہ ہیں وہ ایک سائٹ پر یہ چارج کرتے ہیں اس چھوٹے سے تیارے میں تو اگر آپ بساؤ سے بوباکے آنا چاہتے ہیں اور تھوڑا اس تیارے کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے مختصرین یہ کہ یہ بہت خوبصورت جزیرہ ہے اور جب آپ بساؤ سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہ آتے ہیں تو راستے میں بھی آپ کو ایٹلانٹی کوشن میں بڑے پیارے پیارے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں چھوٹے موٹے جزیرے بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کبھی کوئی بحری جہاز گزر رہتا ہے کہیں سے کوئی بوٹ نظر آتی ہے تو وہ بھی ایک اچھا منظر ہے اور اگر آپ بساؤ آتے ہیں گینی بساؤ آتے ہیں تو اس جزیرے کا ضرور بزیٹ کریں